اسلام علیکم دوستو امید آپ سب لوگ خیر خیرے سے ہوں گے آج ہم بات کرنے والے ہاں آرک ایٹ ایپ کے ویڈرہ کے بارے میں کہ ہم نے جو ٹوکن مائن کیے ہیں ہم ان کو کیسے ویڈرہ کر سکتے ہیں تو وقت زائے بغیر کیے بغیر ہم چلیے شروع کرتے ہیں اور سب سے جانے سے پہلے ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا کیونکہ آج ہم اس میں دکھائیں گے کہ ہم نے کتنے ڈالر اور کیسے کمائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کیا چیز کر کے ہم نے اور ڈالر کمائے سکتے ہیں آپ کو میں اس میں ایک ایسے میتڈ بتاؤں گا جس سے آپ ارننگ کر سکتے ہو گھر بیٹھیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اور ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبکرائب کیجئے گا یہ ایپ ہے ہماری اب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے کتنے ڈوکن مائن کی ہیں سب سے پہلے اگر یہ دیکھنے کے بعد اگر آپ کے پاس کچھ اس طرح سے انٹرفیس نہیں آرہا تو آپ جا کے ایپ کو ویڈرک کیا کریں اپ ڈیٹ کریں آرکیڈ کو یہاں سے لاکر اپنے در جو ہے اپنے آپ نے آکر اس کو اپ ڈیٹ کرنا ہے اگر اپ ڈیٹ ہوئی پڑی ہو تو آپ کے کچھ اس طرح سے انٹرفیس آنے لگ جائے گا تو پہلے چلیے جو ہنا ہم ویڈرک کے بارے میں بات کرتے ہیں پھر آپ نے اس کو کمانا کیسے ہیں ہم اس کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے درست والیٹ میں آ کر آپ نے یہاں پہ گیمی ٹوکن کو ایڈ کر لینا ہے گیمی ٹوکن کیسے ایڈ کریں گے جب ہم اس پہ کلک کریں گے اور یہاں آ کر ہم اپنے لکھیں گے جی اے ڈبل ایم جی اے ڈبل ای لکھیں گے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو ای آر سی والا ٹوکن ہے نا کیونکہ یہ گیمی ٹوکن جو ہے وہ ای آر سی ٹوکن ہے ایتھیریم کی بیس ہے آپ نے بی ای پی سیلیکٹ نہیں کرنا آپ نے یہ والا نہیں سیلیکٹ کرنا آپ نے یہ والا سیلیکٹ کرنا ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم جو ہے اس کو ایڈ کریں گے اور اس پہ جو ہے کلک کر کے اس کو ایڈ کریں گے تو اس کو ہم نے ایڈ کر لیا اور اس کے بعد ہم اس کے اندر آگئے اس کے اندر آنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں گیم کے اندر Wat کےنے میں dentist پر مائند پر مائند کو ہماری معیں کو ہمک نہیں coupe سیون پوائنٹ فور گیمی ٹوکن جبکہ ایک گیمی ٹوکن کی ویلیو جو ہے وہ ہے آئی ٹھنک میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کتنی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایک گیمی ٹوکن کی کتنی ویلیو ہے اور مارکٹس میں آنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں گیمی ٹوکن گیمی ٹوکن کی ویلیو ڈے بائی ڈے جو ہے نا ڈے بائی ڈے بڑھتی جاری ہے آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلا جب سکرین شٹ شیئر کیا تھا تو اس کی ویلیو پوائنٹ ون فائی تھی جبکہ اس کے بعد پوائنٹ تھری پہ بھی گئی اب پوائنٹ فور تھری جو ہے اس کی پیک ہے کیوں اتنا گیا اوپر کیونکہ ان کی گیم جو لانچز ہو رہی ہیں نا کل گیم لانچ ہوئی ہے پلیٹوارن گیم لانچ ہوئی ہے جس کے جیسے لوگوں نے اس کو بائی کیا ہے اور ان کی جو گیمز ہیں وہ پلیٹی ہیں جن کے وجہ سے ان کی جو پرائیس اوپر جاری ہے سیم ایز جیسے اے ایکسس تھا اور جیسے ایس ایل پی تھا سیم ایز ٹھیک ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے سمپلی اس کے اوپر کلک کرنا ہے ویڈراؤ کرنے کا پروسیس بتا رہا ہوں ویڈراؤ پروسیس کرنے کے لیے ہم نے سب سے پہلے اس کے اوپر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ویڈراؤ کیسے مارنا ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو اس طرح کیا اور یہاں پہ آگے کلک کیا ہماری پروفائل پر جانا ہے ہم نے سمپلی یہ والیٹ نیچے آپ دیکھ رہے ہوں کہ یہ والیٹ ہے یہ والیٹ اس پہ جانا ہے ہم نے اور اس پہ کلک کرنے کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے ٹاپ اپ لوگ بھی فیلال ٹاپ اپ کرا رہے ہیں اس کی وجہ سے اس کی پرائز اوپر جا رہی ہے اگر آپ ویڈراؤ کرانا چاہتے ہیں تو آپ اس پہ کلک کریں گے یہ جو ہے اس بار پہ کلک کریں گے اس پہ کلک کرنے کے بعد وہ آپ سے کہے گا کہ آپ نے کتنے جو ہے نا یہ ٹاکن ویڈراؤ کرانے ہیں مینیمم جو اب میرے جو اویلیپل ہیں وہ سیون پوائنٹ تری فور ہیں مینیمم آپ پانچ کرا سکتے ہو اور پوائنٹ ون جو ہے نا گیمی ٹوکن فیس لگے گی کل میں دیکھ رہا تھا تو ان کی فیس جو تھی وہ ایک گیمی ٹوکن تھی لیکن اب انہوں نے کم کر کے پوائنٹ ون کر دی ہے یا وہ یہاں پہ ہم سے مانگ رہا ہے ایڈریس کے آپ نے ایک ایڈریس پہ پیسٹ کرنا ہے تو ڈرس وہی ہو ہم نے پیسٹ کرنا ہے جو ہمارا ترسلوٹ میں تھا ہم نے یہاں ریسیف پہ کلک کرنا ہے کاپی کرنا ہے اور سیدھا آ جانا ہے ہمارے آرکیڈ میں یہاں آ کر ہم نے یہاں پہ اس کو پیسٹ آؤٹ کر دینا ہے اور پیسٹ کرنے کے بعد ہم نے سمپلی یہاں پہ اپنی کونٹیٹ لکھنی ہے کہ ہم کتنا سینڈ کرنا چاہ رہے ہیں میں فرض مل کہتا ہوں میں نے پانچ سینڈ کرنا ہے تو جیسے ہی میں کانٹینیو پہ کلک کروں گا وہ فردر آگے ایک دو کسٹن پوچھے گا اور ہمارے بلکہ ایسے سمجھیں کہ میں کانٹینیو پہ کلک کروں گا تو اس کے فوراں بعد جو آپ کو کہے گا کہ آپ کی جو ٹرانزیکشن ہے وہ کیوں میں لگ گئی ہے لیکن آپ واپسی جیسے ہی ٹرس والٹ پہ آئیں گے اور آ کے اس گیمی ٹوکن کو ریفرش کریں گے آپ کے ٹوکن یہاں پہ رسیبڈ ہو جائیں گے تو میرے پاس پہلے کافی ٹوکن پڑے سے میں نے وہ سب ویڈرہ کر لیا یہ صرف میں نے پانچ یا اچھے سات ٹوکن رکھے ہیں جو کہ صرف میں نے گیم کھیلنے کے لیے اس میں رکھے ہیں اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ گیم بہت اچھی میں آپ کو چلو اب یہ وقت ہو گیا کمپلیٹ ویڈرہ پرسیس اب میں آپ کو بتاہتا ہوں کہ کمانا کیسے ہے اس وقت اب فرزمبل ہم آتے ہیں پلیئے والے سیکشن میں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو میں آپ کو دو چیزیں بتاہتا ہوں ایک ہے یہ سیکشن یہ ہے ہمارے گیمی ٹوکن جو کہ 0.39 ڈالر کا بھی مل رہا ہے آج کل ہمیں اور یہ جو ہے نا یہ یہ ہے ہمارا کیا کہتے ہیں پریکٹس سیکشن یہ پریکٹس کے لیے جو ہمارے ٹوکن ہیں وہ یوز ہوتے ہیں ہم جب روزانہ آتے ہیں تو ہمیں کچھ نہ کچھ یہ ٹوکن فری میں ملتے ہیں جیسے یہ دیکھو مجھے تیسرے دن کے ریوارڈ میں پندرہ ٹوکن مل رہے ہیں پہلے دن کے میرے خیال ریوارڈ میں مجھے تین دن میں تین ٹوکن ملے تھے تو یہ دو تیکے بتایا گیا ہیں کہ ایک سے آپ پریکٹس کر سکتے ہو ایک سے آپ جو ہے نا لوگوں کو ہرا کر ان کے ٹوکن لے سکتے ہو اور فار ایزمبل میں بتاتا ہوں آپ کو اب یہ والا جو سیکشن ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں اس میں 637 لوگ جو ہیں پارٹسپیٹ ہوئے پڑے ہیں ابھی پانچ گھنٹے بعد اس کی کلوزنگ ہو جانی ہے اور اس میں انٹری کے لیے ایک آپ کو گیمی ٹوکن لگے گا پوائنٹ 39 ڈالر کی انٹری ہوگی اور آپ کو پرائز پول جو ملے گا وہ 100 مل سکتے ہیں گیمی ٹوکن اب میں اس کے اندر آتا ہوں تو دیکھیں لوگوں نے کتنے کتنے بنائے ہوئے ہیں اب یہ دیکھیں کہ لوگوں کے پوائنٹ جو ہے نا جس بندے کے 13000 پوائنٹ ہیں اس کو 23 گیمی ٹوکن مل رہے ہیں دیکھ رہے ہیں 13000 والے کو 23 گیمی ٹوکن 6000 والے کو 16 جو جتنا اوپر آئے گا نا اس کے حساب سے اس کو ٹوکن ملتے رہیں گے جیسے اس سے نیچے جا رہے ہیں پانچ چھاڑے چار چار چھاڑے تین ڈھائی دو ڈیڑھ اس طرح تو جوائننگ کی فیس ایک گیمی ٹوکن ہے اور آپ اگر آتے ہو فارزمل میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ آ کے 4000 جب کر لیتے ہیں اور آپ اس بندے کو کراس کر لوگے تو آپ کو ڈھائی ملنے لگ جائیں گے اس کو پھر کم ملنے لگ جائیں گے ٹھیک ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر آپ ایک لگا رہے ہو تو آپ نے اس بندے کو گھرا دیا تو آپ کو پوائنٹ 50 ڈالر کا پروفٹ ہو جائے گا اب اس کو کیسے ہرانا ہے جب ہم یہ گیم کھیلیں گے تو آپ نے اس کو ہرانا ہے گیم یہ وہی سوڑی ڈیفیکلٹ ہے اس لیے جو ہے اس کو ہم ابھی جو ہے نا پہلے پریکٹس کریں گے اس کے بعد جو ہے اس کو کھیلیں گے اس کے بعد اس میں سے جو ہے اب یہ چار گیمیں ابھی تک جو ہیں وہ آ چکی ہیں ایک یہ یہ چار گیمیں ٹھیک ہے یہ یہ اور یہ اب یہ ان چار گیموں میں سے جو بھی آپ کو اچھے لگے وہ آپ کھیل سکتے ہیں اور یہ دیکھیں ڈیلی ریوارڈ بھی ہیں ان کے کہ ڈیلی ٹاسک جو ہے نا آپ کو تب ملیں گے جب آپ فائیم میچز کو جوئن کرو گے تو آپ کو پچیس یہ پریکٹس والے ریوارڈ مل جائے گا اور اگر آپ ون ایک میچ ون کرتے ہو تو آپ کو بیس یہ مل جائیں گے تو میرے پاس دیکھ سکتے ہیں آپ ستاسی ہو گئے ہیں کیونکہ میں نے کل رات اس کی پریکٹس کی تھی اور آپ بھی اس کو کر سکتے ہو اور دوسرا یہ کہ آپ نے جو ہے نا سب سے پہلے اپنے گیمی ٹوکنز کو بچا کے رکھنا ہے ان ٹوکنز کو اور آپ نے پریکٹس والے اس سے جو ہے نا پہلے فول پریکٹس کرنے کے بعد جو ہے نا آپ نے کسی ایک میں پارٹسپیٹ لینا ہے اب میں کل جب آیا تھا تو اس ٹوٹرنمنٹ میں صرف چار لوگ تھے اور جو ٹوٹل پرائز پول تھا وہ سو گیمی ٹوکن کا تھا تو اب چار میں میں بھی جاتا تو مجھے بھی آٹھ دس ڈالر کے پرائز پول مل رہا تھا تو میں نے اس میں پارٹسپیٹ کیا اور اس میں جو ہے میں نے ون کیا اور میں نے اس میں سے اپنے جو گیمی ٹوکن ہے وہ کلیم کر کے اپنے ٹرسولٹ میں لے گیا تو آپ بھی اس طرح کر سکتے ہو آپ نے صرف یہ ہے کہ وائزلی کھیلنے آپ نے اس وقت کھیلنا ہے جب کوئی بھی نہ ہو کم لوگوں اور آپ نے تب کھیلنا ہے جب آپ کانفیڈنٹ ہو کہ میری گیم اتنی اچھی ہے میں کھیل سکتا ہوں اس کو آپ نے تب ہی اس میں پارٹسپیٹ کرنا ہے آپ کو میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں کہ میں پرائٹس کر رہا ہوں اور اس پہ آ جاتے ہیں اب وہاں مجھ سے کہہ رہا ہے کہ آپ تین طرح کی میچز کھیل سکتے ہو ایک یہ کہ آپ کی فیز جو ہے نا وہ ہے پوائنٹ ون گیمی ٹوکن اور آپ کو ملے گا پوائنٹ ایٹین اگر آپ ون کرتے ہو یہ سب سے جو ہے نا سمپلسٹ گیم ہوگی لیکن اس میں بھی کبھی کبھی مشکل بندے آ جاتے ہیں تو وہ جیتنا مشکل ہو جاتا ہے جب آپ ادھر جاتے ہیں دوسرے والے سیکشن میں تو اس میں جو ہے اپننٹ آلوریڈی جو ہے نا وہ تھوڑا سا ہیوی قسم کار رہتا ہے ہوتے ہیں ہمارے جیسے آپ اپننٹ ہے لیکن ان کی گیم تھوڑا اچھے جاتی ہے اب اس میں آپ کا ایک گیمی ٹوکن لگے گا اور ریوارڈ جو ہے نا وہ آپ کو 1.80 ملے گا سیم ایس تیسرے پہ آتے ہیں تو یہاں ہمارے 2.50 گیمی ٹوکن اس کی فی لگے گی اور اگر ہم ون کرتے ہیں تو 4.50 ہماری ویڈرہ ہو جائیں گے ہمارے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے لیکن وہ کہہ رہا ہے اگر آپ پریکٹس سیکشن کے لئے کرنا چاہ رہے تو آپ ایک میں کھیلو گے اور آپ کو دو ریوارڈ ملے گا تو چلی پریکٹس والا کر کے دکھا جائیں گے آپ کو تاکہ چیز سمجھ آتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ ہمارے لئے سرچنگ ہو رہی ہے یہ بندہ ہمارے مقابلے میں آ گیا اب جو سب سے زیادہ ریوارڈ بنائے گا اس کو جو ہے اس کا ریوارڈ ملے گا تو چلی شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں جی گیم جو ہے آ گیا کہ تھوڑا اور ٹف ہو جائے گی میری تو تقریبا پریکٹس ہوئی ہے جس کے وجہ سے میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک اچھا پلے کر سکتا ہوں ہم نے کوشش کرنا ہے کہ ان دوٹس کو اکٹھا کرنا ہے اور گرین والے اس پر نہیں جانا کیونکہ یہ ریڈ والے پر آنا ہے ریڈ والا ہمیں تھوڑا سلو کر دیتا ہے جس کے وجہ سے ہم آسانی ہو جاتی ہے ہمارے لئے تو ہم نے ریڈ والے کو اچیو کرنا ہے اور گرین والے سے دور بھاگنا ہے اب یہ دیکھیں میں اس کو پلے کر رہا ہوں اور میرے پاس تین لائفز ہوں گی اور میں نے ان سب کو وہ کرنا ہے یہ دیکھیں ہم نے صرف گرین پر نہیں جانا گرین پر جانے گے تو اورتیز ہو جائیں گے تیز ہی جو ہے پھر وہ ہمیں مار سکتی ہے یہ دیکھیں ریڈ پر جانے ہم نے ریڈ ہمیں سلو کر دے گا تو ہمیں تھوڑا ریسٹنگ کا ٹائم مل جائے گا اوپر میرے پوائنٹس آ رہے ہیں پانچ ہزار پوائنٹ ہو گئے ہیں اور کچھ اس طرح سے گیم تھوڑی سی ٹف ہے اگر آپ اس کو کنسنٹریٹ لی اور ایک گھنٹہ کھیلے تو آپ ایک اچھی گیم پروائیڈ کر سکتے ہیں آہ مائی گاڈ سینٹر آپ تھوڑی بہت یاد بھی ہونے لگ گئی ہے کیونکہ میں نے اس پر کچھ حد تک پریکٹس کر لی ہے آہ آہ تو گیم میں ہم نے سروائیول تھوڑا سا زیادہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ سروائیول کے پوائنٹس زیادہ ہیں اور اگر ساتھ ساتھ پوائنٹس ملتے جائیں تو اور بھی اچھی بات ہے دیکھ رہے ہیں دہزار پوائنٹ ہو گئے ہیں جبکہ یہ دہزار پوائنٹ کچھ بھی نہیں ہے لوگ جو ہیں اس میں بیس بیس پچیس پچیس تیس تیس ہزار جو ہیں پوائنٹس کر رہے ہیں تو اس میں میں یہ کہوں گا کہ آپ اس کی سب سے پہلے اچھی خاصی پریکٹس کریں اس پریکٹس کے بعد آپ اس کو جو ہے نا وہ کلے کریں اور پھر اپنے گیمی ٹوکنز کو اس میں وہ کریں گیمی ٹوکنز کو پہلے نہیں لگائے گا اس میں آپ پھر نقصان کر لیں گے کیونکہ میں نے بھی کل تین چار گیمی ٹوکنز جو ہے نا وہ اس طرح سے ویسٹ کی ہیں اس کو پلے کرنے میں تو آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے اور گیمی ٹوکنز کو ویسٹ کرنے سے پہلے آپ نے پریکٹس ٹوکنز سے اس میں کام کرنا ہے پریکٹس ٹوکنز سے اس کو فری میں جو ہے نا آپ نے پلے کرنا ہے تو آپ میرے گیم پلے دیکھ رہے ہیں کیسے ٹف ہے تھوڑا سا لیکن میری پریکٹس ہونے کی وجہ سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا پلے کرنا سیکھ لیا ہے اور اٹھارہ ہزار ٹوکنز میرے اپی بھی ہو گئے ہیں ویسے بتاؤں تو یہ میرے پہلی بار ہوئے ہیں میری پریکٹس سیکشنز میں بھی اتنا نہیں ہوئے تھے اوکے یہ ریڈ والے بھی ہم نے جانا ہے تاکہ ہمیں تھوڑا سا ریسٹ کا ٹائم مل جائے اور یہ اس کے پر آگئے یہ آگئے اوکے اوہ مائی گاڈ اوہ تو یہ پھر ریڈ آگئے بیزار ہو گئے ہیں بیزار ایک دیکھا جائے تو آسان نہیں ہے کرنا اوہ مائی گاڈ میں نے ہرے والا کر لیا اوہ سپیڈ ٹائم بہت کم ہے اور سروائیول کمپلیٹ ہمارا تو ہمیں اس پہ یہ ہے کہ بائیس ہزار ٹوکن جو ہے نا مارا ٹوٹل سکور ہوا اور بائیس ہزار ہم نے ٹوٹل سکور کیا ہے ابھی تک تو اب یہ دیکھیں ہم مجھے ریوارڈ میں پانچ ایکس پی پوائنٹ مل گیا ہیں جسے میرا لیول بڑھ رہا ہے اور بیس مجھے وہ پریکٹس والے ٹوکن مل گئے ہیں تو میں نے آپ کو یہ طریقہ بتایا ہے کہ بھئی ہم نے میچ کیسے کھیلنا ہے تو سب سے پہلے یہاں آ کر آپ نے اپنے پریکٹس کرنی ہے پریکٹس کرنے کے بعد آپ اوپر جا کے ان گیمز میں پارٹسپیٹ کر سکتے ہو اتنا ریوارڈ اتنا ریوارڈ اب یہ تو ہو گئی ایک گیم نا آپ اپنی دو یہ چار گیمیں ہیں چاروں گیموں میں جو بھی آپ کی سب سے زیادہ آپ کی پریکٹس ہو اس میں آپ نے پارٹسپیٹ کرنا ہے اور جو ریوارڈ جو ہے نا وہ سب سے زیادہ ریوارڈ صرف ایک گیم میں ملتا ہے وہ ہے یہ کیونکہ یہ بہت زیادہ ٹف ہے یہ ایسی گیم ہے مطلب مجھ سے بھی اتنی نہیں کھیلی گئی لیکن میں آپ کو ایک بار پھر بھی ٹیسٹ کرا جاتا ہوں دیکھیں ٹیسٹنگ پہلے ہم کرتے ہیں ہمیں اپنینٹ سرچ کر رہے ہیں دو ہاتھ سے کھیلنے والی گیم ہے ایک ادھر دنگلہ اوہ ایک ادھر گھٹا اور زیادہ پریس کریں گے تو پھر وہ نہیں ہوگا مطلب جو کھیلیں گے تو آپ کو خود ہی فیل ہوگی ہے چیز اوہ مائی گاڈ اوہ نہ کرو یار دیکھیں گیم آور ہم ایک سو بیس پوائنٹ بنا سکے صرف جبکہ لوگ اس میں تیرہ ہزار پوائنٹ بنائے ہوئے اور اس کو تیریس گیمی ٹوکن ڈائریکٹ ملیں گے تو بندہ اگر ایک ہی گیم کی اچھے سے پریکٹس کر لینا تو وہ روزانہ بیٹ کے اچھے خواہ سے کما سکتا ہے کیونکہ دیکھیں اس کو ایک پرائس پول میں تیریس ٹوکن مل رہے ہیں کل اگلا پرائس پول آئے گا اس اگل دن دن اگلا پرائس پول آئے گا اس اگل دن اگلا پرائس پول آئے گا تو ہم نے بس یہ کرنا ہے کہ ایک گیم کو سب سے اچھا کر لینا اور اس کو پھر جیتتے رہنا جتنا جیتے رہیں گے جتنا جیتے رہیں گے ہمیں ٹوکن ملتے رہیں گے اب جتنا جس کے سب سے زیادہ پوائنٹ ہے اس کو دیکھیں تیریس ٹوکن مل رہے ہیں اور ابھی اگر ایک ٹوکن کی ویلیو اس کی ویلیو اور بھی بڑھے گی تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگر اس کی ایک ٹوکن کی ویلیو پوائنٹ فورٹی ہے اور اس کو تیریس ٹوکن مل رہا ہے تو دیکھیں اس میں نو ڈالر تو کمالی ہے نا اور جس کو گیم آ گئی اس کو لے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ ہے اس کی پلے این گیمز کا وہ طریقہ اگر آپ کے پاس گیمی ٹوکن نہیں ہے تو آپ اس کے اندر ڈیپوزٹ بھی کر سکتے ہیں وہاں سے خرید کے یہ دیکھیں بائی اون کوئکسو ایپ کوئکسو ایپ سے بائی کر کے آپ یہاں بھیج سکتے ہیں ٹوکن اور دوسرا یہ کہ آپ یہ بیٹمارٹ سے بھی بھیج سکتے ہو کیونکہ بیٹمارٹ پہ بھی موجود آئیے اور کوئو کوئنٹ پہ بھی موجود آئیے تو آپ کسی طرح بھی اس کو جو نا ڈیپوزٹ کر سکتے ہو جبکہ ویڈرہ کا میں نے طریقہ آپ کو بتا دیا ہے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعوے میں یاد رکھئے گا اور ویڈیو کو ضرور سے ضرور لائک کیجئے سبکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے شکریہ